سطلوی ندی یہاں سے نکلتی ہے وہاں کا پانی آپ دیکھئے کتنا ساف وہاں سے پانی جب نکلتی ہے تو آتا ہے لیکن دوسری طرف سطلوی ندی جب پنجاب میں آ جاتی ہے تو اس کا پانی دیکھئے کیسے کالا رنگ اس کا ہو گیا ہے کالا رنگ ہونے کا کارن کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے راج پنجاب سرکار اس کے پرتی کیوں نہیں ہے گمبیر اور کندر سرکار نے ٹریٹمنٹ کے لیے پائیسہ دیا اور ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے کچھ چلے کچھ نہیں چلے اور کچھ سیدھا پانی سطلوی ندی میں آ رہا ہے اور یہ ہے بڑھا نالا جو ہے بیماری کا گھر اس کے کارن پورے پنجاب کے اندر اور راجستان ہریانہ تین سٹیٹوں کے اندر بوال مچا ہوا ہے کی کیمیکل جکت پانی سے آخر کار کب ملے گا چھٹکارا سطلوی ندی میں لودیانہ کے اندر جو فیکٹیوں کا کیمیکل جکت پانی مل رہا ہے اس کو لے کر دوسریت پانی کو روکنے کے لیے لودیانہ کے اندر روز مارچ نکالا گیا ہے پہلی بار راجستان کے کسان اور پنجاب کے لوگ مل کر انہوں نے روز پرگٹ کیا ہے اور پنجاب سرکار پر بیدواب کارنے اور سعی وقت پر سعی نرنے لے کر سطلوی ندی میں لودیانہ کی فیکٹیوں کو کیمیکل جکت پانی کو روکنے کے لیے فیل ثابت ہوئی ہے پنجاب سرکار اس لیے روز مارک نکالا گیا ہے پندرہ ستمبر کو بڑھا نالا بند کرنے کی کسانوں کے دوارہ وہاں کے لوگوں کے دوارہ چیتابنی بھی دے دی ہے پنجاب راجستان سے مل کر یہ بنایا ہے ایک سنگٹھن اور ایک مورچہ بنایا ہے جو کالے پانی کا مورچہ کے نام سے سنگٹھن بنایا ہے یہ ہے بندہ نالا جو لودیانہ کی فیکٹریوں کو پانی سطلوی ندی میں آتا ہے پھر پنجاب حریانہ راجستان میں پینے کو ملتا ہے گندہ پانی کیمیکل جکت پانی سے بیماری ہیں اور کینسر سے یہاں راستہ کھوجنے کے پریاس ہو رہے ہیں کینسر سے روک پیڑتا ہے اس لیے ایک جو ٹھوکر راجستان کے لوگوں نے اور پنجاب کے لوگوں نے ایک کالا مورچہ پانی کا بورچہ بنانے کی گھوشنا کر دی ہے پندرہ ستمبر تک بڑھا نالا کو انہوں نے بند کرنے کی چطانوی دی ہے پنجاب سرکار اگر نہیں جا گی تو پھر اندولن دونوں راجیوں کے لوگ مل کر لڑیں گے لیدیانہ کے ویر کا دکھت پلانٹ سے لے کر شہید کتار سنگھ سرابا بائی بالا جی چوک تک تین کلومیٹر لمبا روز مارچہ نکالا گیا اور پنجاب سرکار کو چتایا گیا ہے گنگرگر جلے ہنمانگر جلے کے سنکٹروں اور پنجاب کے وین سنکٹروں اور چرچت چیروں نے اس میں بھاگ لیا سب ہی نے ایک سور میں آواز بلند کی پنجاب اپنے یہاں ادیوکوں اور سیوریج کے جہر کو ندیوں میں ڈالنا بینا دیلی سے بند کرے اس کے لئے سنکٹروں نے پنجاب سرکار کو دو بکلپ بھی دیا ہیں پہلے بکلپ میں اس سیوریج اور جہلیلے دوگی پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جریعے ٹریٹ کر کے پنجاب کے ستھانی کسانوں کو سنچائی کے لیے اپلافد کروائیں دوسرا بکلپ جہلیلے دیا گیا ہے کہ پنجاب کے کسان اس پانی کا اپجوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد راجستان کو دے دیا جائے اس کے لئے لدیانہ سے شریگنگا نگر ہنمانگر جلے تک ایک آٹھ سو کیوسک کی کچھی نہر بنائی جا سکتی ہے یہ سجاب بھی دیا گیا ہے کسانوں کے دوارہ لوگوں کے دوارہ کی آٹھ سو کیوسک کی کچھی نہر بنوائی جائے نہر کی خدائی راجستان کے کسان اپنے سطر پر کر لیں گے لیکن سڑکوں اور نالوں کے پل کے اندر راجستان سرکار اور پنجاب سرکار بنا کر دے ہوئے جائے مانگ رکھی گئی ہے اس ٹریٹ کے پانی سے ایک ہاتھ پسلوں کا اتفادن بھی کیا جا سکتا ہے جہانی پیڑ پودے اگانے ہو جہاں ایک ہاتھ جو پسلے ہیں ان کو اگانے کے کام میں پانی لیا جا سکتا ہے لیکن اس ٹریٹ کے پانی کو بھی ندیوں میں ڈالنے سے ندیوں کا پانی پردوشیت ہوگا اس لیے لودیانہ کے دوگی ایک ہائیوں کے پانی کو سٹلے ندی میں جانے سے روکنے کے لیے ترنت سکت کا دم اٹھائے جانے کی اپسکتا ہے جہاں سنگٹھنوں کے دوارہ پنجاب سرکار کو چتایا گیا ہے سنگٹھن کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ تیچ برسوں سے دیکھ سمیہ ہو چکا ہے اب یہ برداز سے باہر ہوتی بات ہو لگتی ہے اب اس لڑائی کا انتیم سمیہ آگیا ہے گنگانگر، ہنمانگر، بٹھنڈا، فروجپور، فاجل کا اتیادی جلوں کے کسان اور سنگٹھن اندولن کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور بڑھے نالے کو بند کر کے سطلے ندی کو بچانے کی مہیم میں لگ چکے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اندرہ گندی نہر پر یوجنا کے جریعے راجستان کے لگ بگ دس جلوں کو سنچائی اور پیجل اپلپ جو کروائے جاتا ہے وہ بڑھا نالا جو دیانہ سے نکلتا ہے وہ پانی اس کے اندر مل جاتا ہے اور کیمیکل جکت پانی ہونے سے دس جلوں سے زیادہ لوگوں کو راجستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس کی پیڑا جیل نہیں پڑ رہی ہے بیماریاں ہو رہی ہیں کیمیکل جکت پانی پینے سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں کینسر یا ایسی بیماریوں سے جوج رہے ہیں اس کے لابہ بکا نیر کنال کا پانی گنگانگر بینوپکڑ جلوں کے اندر چار لاکھ ہیکٹر کھتر کے اندر سنچائی پیجل جنگانگر کنال کا پانی جو ہے وہ بھی جاتا ہے وہاں پر بھی اس کیمیکل جکت پانی سے لوگ پریشان ہیں یہ نہرے بیاس اور ستولج کے سنگم ستھل ہری کے بیرے سے نکلتی ہیں اسی ہیڈ سے نکلی نہروں سے پنجاب کے فروشبور فاجرکا اور بٹھنڈا جلوں میں بھی سنچائی پیجل سپلائی ہوتا ہے اس لئے پنجاب کے بھی تین چار جلے اس سے پرواویت ہیں اور راجستان کے دس گیارہ جلے اس سے پرواویت ہیں لہٰذا اسی لئے ایک سنگھن اب بنا ہے اور ستل ندی میں لدیانہ کے ادھوگی کشیتر جہر سے جو دوشی تھوری ندی کو پنجاب کے تینوں جلوں بک لے کر کینسر لیورنے گمبیر بیواریوں کے چپیٹ میں آنے کے کار کسان سنگھن اور لوگ ایک جوٹ ہوتے نجر آ رہے ہیں سنجکت کسان مورچے کے بلویر سنگھ راجیوال درسن پال بلدیو سنگھ سرسا جسویر سنگھ سدھ پور پنجابی فلم اندیشک آبی توج مان سہید بڑی سنکھہ کے اندر پنجاب کے بودھی جی بھی اندولن کے اندر کود پڑے ہیں پنجاب کی وین کسان جونیون کے دوارہ راجستان کے سنکھنوں کے ساتھ مل کر کالے پانی دا مورچہ نام سے اندولن شہڑا سبھی سنگھر مل کر پندرہ ستمبر کو بڑھے نالے کو بند کر دیں گے دیکھتے ہیں پنجاب سرکار اس سے پہلے پہلے کوئی قدم اٹھاتی ہے جہاں پھر بڑھا نالہ مٹی سے پار دینے کے بعد بند کرنے کے بعد لدیانہ کی کیمیکل فیکٹریوں کا پانی کدھر نکالیں گے جہاں بھی سمسیہ پنجاب سرکار کیا گیا گی اور جو ٹریٹمنٹ پلان کے لیے پائیسہ دیا گیا ہے اس کا پریوگ پوری طرح سے کرتے ہوئے اور اڑ کو چالو دشاں میں رکھتے ہوئے اگر ٹریٹمنٹ پلان بڑھایا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ پلان کے جریعے اگر پانی شودن کرنے کے بعد دیا جاتا ہے اور راجستان کے کسانوں کے دوبارہ جو سجاب دیا گیا ہے کچھی نہر نکالنے کے سجاب ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے جو تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی کلم نیوچ کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ریپورٹ موسیقی